ہاں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو یہ ہے کہ پرسگال کے اندر فائل کیسے لگ کرے فائل لگ سے مراد یعنی کہ جب آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں یہاں کی جس کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور کون کون سے جو لیگل ڈاکومنٹ ایمپورٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں فائل لگ کرنے کے لیے تو آئیں آپ کو اس کا پروسس شروع سے بتاتے ہیں کہ اگر تھم نیل سے اندازہ لگا لیے ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کس متعلق ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرتگال کے اندر فائل لگ کیسے ہوتی ہے فائل لگ سے مراد جو آپ کی امیزیشن اپلائی کرتے ہیں جو آپ یہاں کی ٹیمپوری ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جلوں دیکھیں جب آپ پرتگال میں آتے ہیں تو جس ملک کبھی جس شنگن کنٹری کبھی آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس شنگن کنٹری کا ویلد ویزا ہونا چاہیئے چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو جرمن ہو سپین ہو فرانس ہو سویڈن ہو کسی بھی کنٹری کا ویزا آتے ہیں ویلیڈ ویزا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب آپ اس کنٹری میں آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کو ایکھتے ہیں جو آپ کو ضروری لینی ہوتی ہے تو لیگل انٹری بھی بہت ضروری ہے لیگل انٹری کا ڈاکومنٹ بھی بہت ضروری ہے جو آپ کی فائل لوگ میں سب سے مین ڈاکومنٹ سے میری نظر میں اگر آپ کے پاس فور ایکزمپل لیگل انٹری نہیں ہے تو جو بورڈنگ پاس ہے جیسے میں اپنی مثال دوں کہ جیسے میں آیا تھا میں تھو جرمنی آیا تھا میرے پاس جرمن کا ویزا تھا جرمن سے میں پرتگال آیا تھا تو میرے پاس بورڈنگ پاس تھا تو جو بورڈنگ پاس میرا جرمن سے جنریٹ ہوا تھا وہی بورڈنگ پاس وہ بھی آپ کے جو امیگریشن ڈاکومنٹ جہاں آپ کی فائل لوگ ہوتی ہے وہاں پر وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ کے پاس نمبر ون آ گیا شینجن کا ویلیڈ ویزا نمبر ٹو آ گیا لیگل انٹری نمبر تھری آ گیا بورنگ پاس اگر آپ وائر ٹرین آتے ہیں پرتگال تو ٹرین کا ٹکٹ بھی آپ کا چل جائے گا اور بس میں آتے ہیں تو بس کا ٹکٹ بھی آپ کا کنسیڈر کیا جائے گا لیکن ٹیکسی والا چکر یہاں پر آپ بلکل بھی نہ کیے گا وہ بلکل بھی acceptable نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ یہاں acceptable نہیں ہے اور نمبر دوسری چیز ہے proof of address جنتہ اس کی خیر اتنی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے لیکن پھر بھی وہ جب آپ فائل لوگ کرتے ہیں تو آپ کی وہ سبمنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹس فائل کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ جنتہ ہو گیا proof of address اور نمبر تیسری چیز social security نمبر ہوتا ہے جو کہ سگورو سوشیال کے office سے جو ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے اس کے لیے جس جب میں آیا تھا اس ملک کے اندر جب military تھی تو job contract آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں جب سب سے ملے تو آپ کو finance نمبر چاہیے ہوگا finance نمبر کی نہیں ہے آپ کو یہاں کا کوئی ایسا بندہ جو یہاں کا legal مطلب جس کے پاس یہاں کا temporary resident card ہو اور مطلب وہ آپ کی ایسا guarantor کے طور پر وہ finance office جا کے آپ کی guarantee لیتے اور اس کے اوپر آپ کا finance number issue جس کو یہاں کا nif number کہتے ہیں contribute number جس کو کہتے ہیں تو وہ بہت ضروری دیکھیں اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں یہاں پر ہر بندہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا تو یہ country یہ دیکھیں یہ ہے یورپ یورپ کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہے ایون بھائی بھائی کا نہیں ہے یہاں پر تو اس کے لیے آپ تھوڑے سے پیسے جو ہے نا وہ خریٹنے پڑیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر وہ چاہیے ہوتا ہے آہ تو دیکھیں آپ کو یہاں پر جو ہے نا کسی بندے کی help جائی ہوتی ہے لیکن آپ کسی کی help نہ لیں یہاں پر consultant آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو kind of solicitor ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا وہ آپ کی help کر لے گا مطلب وہ آپ کے ساتھ finance office جائے گا جہاں سے وہ آپ کی guarantee لے گا اور وہ i think میرے خواہد سے وہ guarantee جو ہے نا وہ six month تک valid ہوتی ہے six month کے بعد آپ finance office جا کے اپنی guarantee جو ہے نا وہ کٹوا سکتے ہیں اور وہ ضروری ہوتی ہے لیکن اب میں نے سنے جو نیا rule ہے اس میں ضرور نہیں ہوتی آپ finger کے time view آپ سے اتنا سوال نہیں کرتے لیکن آپ اپنی چیزوں کو clear رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کسی کی باتوں میں نا یہاں دیکھیں جتنے وہ اتنی باتیں لوگ آپ کو یہاں ڈراتے بہت ہیں لوگ آپ کو الٹی سی جی باتیں بہت بتاتے ہیں صحیح بات بتانے والا آپ کو یہاں پر بہت کم ملے گا تو finance number ہو گیا آپ کا سب سے پہلے document دیکھیں اس یہاں انٹری کے لیے آپ کے سب سے پہلے آپ کے پاس ہو گیا شہنین کا wallet ویزا ہو گیا آپ کے پاس voting pass ہو گیا اور یہ legal entry ہو گی یہ تین چیزیں بہت important ہیں پھر آپ کا finance number بنتا ہے اس کے بعد آپ کا جنتہ proof of address وہ میں رخاز اتنا ضرور نہیں ہے جو social security number ہے نا یہ بہت main ایک آپ کا یہاں کا number ہے جس کی base پر آپ کی file log ہوتی ہے تو social security number جس time میں آیا تھا اس وقت تو آپ کو job contract چاہی ہوتا تھا job contract کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کو social security number نہیں دیتے تھے تو اب جو ہے وہ نیا rule آیا ہے جو پتا چلا ہے اور کافی لوگوں نے کروایا بھی ہے کہ without job contract آپ کو social security number دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی job find out کریں اور اس کے بعد مطلب آپ کا وہ tax وغیرہ آپ کے جانے پڑ جاتے ہیں تو یہ تین چار point documents ہیں یہ بہت ضروری documents ہیں یہاں پر file log کرنے کے لیے ایک ایک اور documents ہیں جس کو کہتے ہیں police verification certificate وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن وہ آپ کو جو ہے نا for the time finger کے time آپ کو ضرور ضرور پڑتی ہے اس documents کی تو اس کے لیے آپ اتنا پرشان مت ہوں اور آپ اس کے without police verification certificate کی بھی آپ اپنی جو ہے نا file log کروا سکتے ہیں اور جس جن آپ کی file log کی سمجھیں آپ کا اس time سے آپ کا time start ہو گیا اور پھر آپ مطلب دو سال تک انجزار کریں اور پھر انشاءاللہ آپ کو دو سال دیکھیں time time کا پتہ نہیں چلتا time بہت تیزی سے گزر جاتا ہے تو جیسے میرا بھی کافی time ہو گیا پتہ نہیں چلا تو یہ ہے کہ دو سال پہلے ہی تھے کہ یہاں پر جو میرے دوست تھے ہیں جو میرے کافی جاننے والے ہیں وہ دو سار انیس بیس میں تھے تو ان کا maximum time ایک سال سوا سال لگا تھا تو یہ time جو ہے نا اس لیے بڑھا ہے کہ کووٹ کے دوران یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب چیزیں بند ہو گئی تھی تو پورتگال کبھی یہ issue ہوا تھا کہ ان کی immigration ان کی سیف وغیرہ سب بند ہو گئی تھی تو پھر وہ جو files ہوتی ہیں نا وہ pending میں آجاتی ہیں تو اب یہ ہے کہ انہوں نے time duration بڑھا دی ہے پہلے سال کا process ہے پھر اٹھ کو ڈیڑھ سال اب maximum دو سال ہے کئی دوست ہیں جن کو ابھی recently جو ہے نا وہ ٹی آر سی ملی ہے کسی کو چوبیس منت میں ملی ہے کسی کو تئیس منت میں کسی کو پچیس منت میں تو approximately دو سال آپ کے پکے ہیں دو سال میں آپ کو آپ کے documents یہ آپ کو ٹی آر سی دے دیتے ہیں تو جب آپ کو ٹی آر سی مل جائے تو پھر آپ کے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہیں پہلا آپ کو جو card ہے وہ دو سال کے ملتا ہے پھر آپ کو تین سال کا card ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پی آر ملتی ہے پی آر کے بعد آپ passport کے لیے eligible ہو جاتے ہو اور دیکھیں کوئی اتنا وہ process نہیں ہے یورپ میں پرتگال سب سے بہترین country ہے اور سب سے جلتی کاغذ یہی دیتی ہے اور سب سے اچھی country میں consider کروں گا overall پورے شینجن country میں پرتگال تو آپ بھی آئیں without time waste کیے ہوئے جب جہاں بھی آپ آئیں آپ لازمی پرتگال آئیں اور میں آپ کو یہ suggestion دے رہا ہوں آپ یہاں اپنا یہ process سے گزریں اور انشاءاللہ یہ دو سال کا time period آپ کو پتہ نہیں چاہے گا کیسے گزرا اور آپ کے پاس card ہوگا پھر آپ اپنی families کو بلائیں آپ بی بی بچوں کو بلائیں اور مطلب پانچ سال کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو پھر مطلب آپ کو کسی بھی country میں آپ easily travel کر سکتے ہیں آپ کو پتہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ